دوستو بیسے تو انسانوں پر اکرمکاری حملہ کرنے کے لئے گریٹ بائٹ سارک بہت زیادہ فیمس ہے جس سے سمندر کا سب سے خطرناک جیب بھی مانا جاتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کچھ دوسری مشلیہ بھی ہیں جو گریٹ بائٹ سارک سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جن کے بارے میں ساید ہی آپ نے کبھی سنا ہو تو دوستو آج ہم کچھ ایسی ہی خطرناک مشلیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کینڈی رو فیس کینڈی رو فیس کی بات کی جائے تو یہ صرف خطرناک ہی نہیں ہوتی بلکہ بہت زیادہ جہریلی بھی ہوتی ہے ہمیزر ندی میں پائی جانے والی یہ مشلی چھوٹے منشٹر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس کو پینسل فیس، ٹوٹھ فیس اور بیمپائر فیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دیکھنے میں تو کافی چھوٹی ہوتی ہے مگر یہ سریر کے ناجک حصوں پر اٹیک کر کے اندر گھس جاتی ہے جس سے کسی بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے لائن فیس، لائن فیس انڈو، پیسیفک اور الٹرانٹک مہا ساغر میں پائی جاتی ہے اس کے کافی کلر کے بینڈ ہوتے ہیں جیسے لال اور بھورے کلر کے بینڈ اسے جیبرا فیس اور بٹر فلائی فیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مچھلی کی لمبائی پانس سے پتالیس سینٹی میٹر ہوتی ہے جبکہ ان کا بجن ایک سے تین کلو تک ہو جاتا ہے اس کے جہریلے اسپائن ہوتے ہیں جو بہت دردناک ہوتے ہیں اس کا جہر جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لئے بھی بہت زیادہ خرطرناک ثابت ہوتا ہے ان کے کاٹنے سے بہت تیز درد ہوتا ہے اور سانس لینے میں تخلیف ہونے لگتی ہے جس سے انسان کی دم گھٹنے سے موت ہو جاتی ہے الیکٹریٹ رے الیکٹریٹ رے دنیا میں پائی جانے والے الیکٹریٹ جیبوں میں سے ایک ہے یہ آر سے ایک سو بیس بولٹ کے بجلی کے جھٹکے کتپن کرتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے بجلی کے جھٹکے اس پر نربر کرتے ہیں کہ یہ سکار کے لئے ہے یا بچاؤ کے لئے اس کے سرین میں گردے کے اکار کے دو الیکٹروجن انگ ہوتے ہیں یہ اپنی انہی ماسپیسیوں کے جریے بجلی اتپن کرتی ہے یہ سمندر کے گہرے پانی میں رہتی ہے اس کا یہ بھورا کلر اس کو سکاریوں سے چھپانے میں مدد کرتا ہے پافر فیس پافر فیس دیکھنے میں بہتی خوبصورت لگتی ہے پر یہ بہت ہی جہریلی ہوتی ہے یہ مسئلی جاپان چائنہ اور میکسیکو کی جھیلوں میں پائی جاتی ہے یہ اکار میں کافی چھوٹی ہوتی ہے اور لگ بگ دس سال تک جندہ رہتی ہے پافر فیس کے اندر سائی نائٹ سے بھی زیادہ خطناک جہر ہوتا ہے جس سے کوئی بھی جیویا انسان پرالائز ہو سکتا ہے پرانا فیس پرانا فیس فریز باٹر کی ایک خطناک اور جان لیوہ مسئلی ہے یہ مسئلی اپنے تیز ترار دھار والے دانتوں کے لیے جانی جاتی ہے یہ مسئلی دچل امریکہ کے ندیوں میں رہتی ہے پرانا ہمیشہ جھنڈ میں سکار کرتی ہے یہ اپنے سے بڑی مسئلی اور جیووں کا سکار بھی کرتی ہے جب یہ بھوکی ہوتی ہے تو انسانوں پر بھی حملہ کر دیتی ہے بتایا جاتا ہے کہ امیزن میں اس کا انسانوں پر حملہ کرنا ایک عام بات ہے بوکس جیلی فیس یہ مسئلی کی ہی ایک پھر جاتی ہے یہ جیلی فیس ایسیا جاپان نیوزولین اور اورسٹیلیا کے سمدروں میں پائے جانے والی ایک پاردرسی جیلی فیس ہے یہ پانی کے اندر 1.4 کلومیٹر کے سپیر سے تیار سکتی ہے اس کے پاردرسی سریر کے کانر پانی میں اس کو دیکھ پانا مشکل ہوتا ہے بوکھ جیلی فیس نیمیٹو سائیڈ نامک جہر پیدا کرتی ہے اس کا یہ جہر سریر میں پہنچتے ہی دل کا کام کرنا بند ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے دھرکن رک جاتی ہے جس سے انسان یا کسی بھی جانبر کی موت ہو جاتی ہے ایک سربے کے انصار ہر سال سو سے زیادہ لوگ اس مشکلی کے حملے کا سکار ہوتے ہیں بول سارک یہ دنیا کی سب سے خطرناک مشکلیوں میں سے ایک ہے یہ مشکلی موراکو، انگولا، ساؤت افریقہ، کینیا، انڈیا اور بیعتنام میں پائی جاتی ہے یہ سارک بہت تیج اور آکمر سکاری ہے بتایا جاتا ہے کہ دوسری سارکوں کے تلہ میں بول سارک انسانوں پر زیادہ حملہ کرتی ہے یہ کچھو پنچیوں اور ڈولفن کو کھاتی ہے اسٹون فیس اسٹون فیس کو سب سے خطرناک مشکلیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کے پاس سونی کے سمان خطرناک دانت ہوتے ہیں جو بہت ہی دردناک ہوتے ہیں اس کے دانست کے اندر سے جان لیوہ نیرو ٹوکسی زہر نکلتا ہے اس کے سائج کی بات کی جائے تو یہ چودہ سے بیس انچی تک ہوتی ہے یہ دیکھنے میں پتھر جیسی لگتی ہے جس کا اس کو اسٹون فیس کے نام سے جانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اسٹون فیس اتنا ہی جہر چھوڑتی ہے جتنا اس کے اوپر بزن پڑتا ہے اگر گلتی سے آپ نے اس کے اوپر پیر رکھ دیا تو آپ کو بچانے کے لیے آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا اس خطرناک جہر سے لکوا مار جاتا ہے اگر سمیسے علاج نہ ملے تو انسان کی چوبیس سے تیز گھنٹے کے اندر موت ہو جاتی ہے تو دوستو ان سبھی مشلیوں میں سے سب سے خطرناک مشلی آپ کو کونسی لگی ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو دوستو اپنا خیال لکھئے گا تب تک کے لیے گھڑ بائے